مظہر آپ بھی سن رہے تھے باتیں انفانت کا حضرت ساکی مجھے تو بڑا اس میں ہے میں تو شروع میں ویسے ہی اپنی اسیسمنٹ دے رہا تھا کہ میرے نزدیک یہ جو ایشو ہے سینسس والا یہ جس طرح آپ فریج میں نہیں ایک چیز رکھ دیتے کہ اگر سب کچھ ختم نہ ہوا تو پھر اس کو لاکھے کھانے کو گرم کر کے یہی چلا لیں گے یہ تو مجھے لگ رہے ہیں بڑا انہوں نے کول برنر پر گورنٹ نے رکھا ہوئے اور یہ آگے چیز بالکل دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے ابھی دیکھیں مسئلہ یہ کہ ایک چیز تو تہہ ہے نا کہ ہمیں انیس سو تیتر کے آئین کی پچاسویں سالگرہ ہے یہ سال پچاس سال ہو گئے ہیں اور جس آئین کی جس طرح انٹرپرٹیشن ہو رہی ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے میں اس طرح آئین کو انٹرپرٹ کر لوں یا تو الیکشن کے لیے بڑی واضح ڈیریکشنز نظر آتی ہیں آئین کو پڑھیں تو بہت واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ الیکشن کب ہونے اور کس طرح ہونے اب ہم نے یہ جو ریفارمز آئین تھی اور جس میں بہت زیادہ زور دیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے بھی کہ جی ہاں الیکشن اسیملی ختم ہو رہی ہیں بارہ اگز کو لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یہی سے چیزیں ظاہر الیکشن کمیشن ہی کرتا ہے اور آئیڈیالی تو یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ انٹرم گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے الیکشن کمیشن آپ کا اتنا طاقتور ہو کہ وہی الیکشن کرائے اور وہی چیزوں کو لوک آفٹر کرے لیکن بہت زیادہ اگر مگر آ رہی ہے اور جب بہت زیادہ اگر مگر آئے تو پھر ڈاؤٹس آتے ہیں اور باٹم لائن وہی ہے کہ خوف ہے ایک انسیکیورٹی ہے ایک ڈر ہے یہ نہ مجھے مجھے ایک بات بتاؤں مظہر کیا کلیریٹی ہے دیکھیں دو تین چیزوں میں بڑی انٹرسنگ کلیریٹی نظر آتی ہے پنجاب کے اندر جوڑ توڑ کے اندر پیسہ بڑا امپورٹن رول پلے کرتا ہے ہم نے وہاں دیکھا وہاں پہ پارٹی بنائی گئی استقام پاکستان پارٹی کے اندر بہت ایموشنل سٹرانگ ویس ہے عمران خان کی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پیسے سے زیادہ منوورنگ بہت امپورٹنٹ ہوگی کے اندر پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرویس خٹک سامنے آئے انہوں نے پارٹی بنائی اور وہ جوڑ توڑ اور تمام تعلقات کے بڑے وہ زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں پرانی گروپ برنڈنگ کرنے والے ہیں تو ٹیلر میٹ سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں کیپی میں ٹیلر میٹ گراؤنڈ ریالیٹی کی طور پر ایک سٹرکچرز نظر آ رہا ہے ہمیں پنجاب کے اندر ہیونگ سیڈ دائٹ اور پی ڈی ایم کا خیال یہ ہے خاص طور پر پی ایم ایل این اور پی بی بی کا خیال یہ ہے کہ جو گرانے کا سارا بوچ تھا عمران خان کو اس کی پارٹی کو جو اس سے نہیں ہو رہا تھا وہ ہمارے سے ہٹ کے آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے کنفیوجن صرف مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں یا بیٹھ رہے ہیں ان کو آلٹرنیٹ نہیں مل رہا کہ انہوں نے یہاں سے تو ہٹ جانا ہے آگے کیسے جانا ہے کس طرف جانا ہے میں صرف یہ پوچھوں کہ جو سارا یہ سٹرکچرز دیکھ رہے ہیں پلاننگ والوں کے پاس کلیریٹی ہے کہ یہ کس طرح ہوگا دیکھیں مالک جو میں پھر وہ کہہ رہا ہوں جو خوف ہے وہ اگر آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی اگر الیکشن لڑنے کا ماحول پروائیڈ کیا تو پھر وہ وٹر پیسہ کرے گا دیکھیں پیسہ جو ہے نا ایسا کام آتا ہے الیکشن کے بعد پوسٹ الیکشن ارینجمنٹ پوسٹ الیکشن مینجمنٹ لوگوں کو توڑنا ایم ایس کو توڑنا ایم پی ایس کو توڑنا وہاں آپ کو نظر آئے گا لیکن جب آپ جب آپ اجازت دیں گے کہ کہ ہاں الیکشن الیکشن لڑنے کی سب کو اجازت ہے الیکشن لڑیں آپ ساری پارٹیوں کو اجازت ہے وہاں جو ہے وہاں صرف پیسہ نہیں کاؤنٹ کرے گا مظہر ایک چیز تو کلیر ہے نا کہ ابھی ایک پالسی تو نظر آ رہی ہے پورا پریشر رکھو اور یہ میسج اس میسج کے پہنچنے میں کوئی امبگوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی یہ بھائی صاحب ازاؤٹ باقیوں کا ہم دیکھتے ہیں اور وہاں کیسے پہنچنا ہے وہ بھی ابھی چیزوں پہ آئے گا آہ میری خبر یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک پیچ پہ یہ لائن ہے کہ پیبلز پارٹی کی ٹاپ لیگا ابھی زداری صاحب اور میاں صاحب یہ بڑے قین تھے کہ جی پولٹیشن آنا چاہیے کے ٹیکر پرائیم نیسٹر میری طلاح یہ ہے کہ ان کو ایڈوائیز یہ کیا گیا ہے کہ ایکانومسٹ ہونا چاہیے اور جن حالات میں ملک ہے تو ایکانومسٹ بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا اور اس میں کچھ لوگوں کی بات چیز بھی ہوئی ہے کچھ لوگ انٹیو بھی ہوئے ہیں سب کچھ چل رہا ہے آپ کے نزدیک یہ ایشو کوئی ڈیفرنس ایک پوائنٹ سے زیادہ تو نہیں ایمپورٹنس لے سکتا ہے کہ لوگ یہ فوراں یہ سر کہہ کے مان جائیں گے دیکھیں مانے کے اس میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا خیار ہے کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو اگین ایک تھوڑا سا خدشہ یہ ہے کہ یہ جو اگر ایکانومسٹ کی بات بہت زیادہ سٹریس دیا جا رہا ہے کیوں دیا جا رہا ہے دیکھیں انٹیرم سیٹ اپ کیا ہے انٹیرم سیٹ اپ دھائی تین مہینے کا انٹیرم سیٹ اپ ہے اس کے بعد انہوں نے چلا جانا ہے لیکن اگر کوئی خاص سرکل میں یہ غور کیا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بھی ایکانومسٹ ہو فائننس منسٹر بھی اس طرح لائے جائے اور اس طرح کی ٹیم منائی جائے تو غالباً پولٹیکل لیڈرز اور گورنمنٹ کے کوئلیشن پارٹنر جو ہیں ان کے اندر یہ خوف ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا کھیل ہو رہا ہے پھر ان کو خدشات یہ ہیں کہ جس بیانیے کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یعنی جی نو مہی کے واقعے نے جو ہے وہ نو مہی کے واقعے کے گرد اگر وہ ساری وہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں تو آج سے ایک سال بعد یا چھے مہینے بعد کی اگر پلاننگ ہو رہی ہے تو اس وقت تک کیا وہ معاملہ اتنا تازہ رہے گا اتنا کہ وہ وہ کسی جو مخالف پارٹی ہے اس کے لیے وہ کر سکیں دیکھئے سارا آپ اگر اس کو نومبر تک ہی لے لیں ہم آگست سے نومبر تک اس میں ٹرائل بھی ہے اس میں اس میں ملٹری کوٹ میں ہوتا ہے سیویلین کوٹ میں ہوتا ہے اس میں پی ٹی آئی کے چیئرمن کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ڈسکولیفیکیشن پوری الیکشن ریوالو کرے گی اسی کے گرد تو ان کو تو اگر یہ سپٹیمبر کے بعد وہ قدمات میں تیزی آتی ہے ٹرائل میں تیزی آتی ہے تو اس کا مطلب پوری کیمپین جو ہوگی وہ کیمپین ایک ہی شخص اور ایک ہی جماعت کے گرد وہ کرے گی اس کا ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز کی جاتی ہے اس طرح کی کوئی چیز ایمپوس کر دی کی کوشش کی جاتی ہے انفورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا ایک ردعمل بھی ہوتا ہے اور ردعمل ردعمل بورٹ کی صورت میں نکل سکتا ہے جب آپ الیکشن میں اوپن کریں گے اللہ کو نظر آئے گا کہ ایک پارٹی کو اتنا جلسے کرنے کی اجازت ہے نہ جلوس نکالنے کی اجازت ہے نہ ٹیلیویجن پر اس کا نام لینے کی اجازت ہے تو پھر اس الیکشن الیکشن کے اوپر بڑا کوشن مارک آ جائے تو اس میں بھی question مارکے تو کسی کو پرواہ کیا ہوا نہیں ہے بڑی interesting conversation سناتا ہوں مذہر ایک بہت بہت سینئر پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں جو ان تمام maneuverings کے اندر وہ integral part ہیں مشریف wise بھی structuring wise بھی ملنے ملانے تمام چیزوں میں is an integral part ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں ان کے ساتھ بھی بات کر رہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا ابھی issue dead نہیں ہوا اس کو site پر رکھا گیا ہے یہ census والا اور سب کچھ تو انہوں نے مسکرہا کے ایک دو باتیں کی تو میں بھی سمجھ گیا کہ i'm not off the mark لیکن ایک بڑی interesting بات کیونہوں نے کہا جب پی ایم کے اوپر بات تھی تو انہوں نے کہا مالچہ مجھے ایک بات بتائے زیادہ آسان کام کیا ہے election کروانا کہ election نہ کروانا کسی prime minister کے لیے میں کہہ سب سے آسان کام تو ہوتا ہے election نہ کروانا تو کہتا ہے پھر سوچنا ہے power games میں انسان مشکل کام کرتا ہے کیا آسان کام کرتا ہے سو یہ تو آج کی گفتگو تھی جس کے جس کے اوپر میں تھا لیکن میں آپ سے power dynamics پارو آپ people's party کے بڑے آپ جانتے ہیں لوگوں کو you know you have a lot of friends there تو آپ کا خبر ہمیشہ ہوتی ہے مجھے بڑی interesting خبر یہ ملی ہے کہ دو چیزیں ہو رہی ہیں خالی doctorوں نے منع نہیں کیا میاں صاحب کو آنے سے بڑے میاں صاحب کو power circles are not keen کہ ابھی میاں صاحب ہی دوبارہ اگر election جیتی ہے پی ڈی ایم یا پی ایم ایل بڑی party نگلتی ہے تو میاں صاحب جو ہیں وہ وزیراعظم بنے اور میری خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب کا بھی post election جو alliance بننے کی بات ہو رہی ہے پھر ایک working alliance وہ شہباز شریف کی ذات سے مشروط ہے کہ اگر وہ ان کی طرف سے candidate ہوں گے تو ہم بات کر سکتے ہیں اگر کوئی اور ہوگا تو شاید ہم پھر کسی اور طرف جائیں اس میں کتنی حقیقت ہے جو story آ رہی ہے دیکھیں مالک ایک چیز تو تیہ ہے نا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں اس چیز پر اتفاق ہے کہ پی ٹی آئی ان کے لیے سب سے بڑا threat ہے اور پی ٹی آئی اگر election بلکل open ہوتا ہے تو ان کے لیے بڑا challenge ہوگا دیکھیں ابھی کوئی بھی ایسا survey نہیں آیا ہے چاہے وہ post میں نائنٹ وہ ہو کہ جس میں پی ٹی ایم پی ٹی آئی کی popularity drop ہوئی ہو drastically drop ہوئی ہو اور کوئی بھی ایسا survey نہیں آیا ہے جس میں پی ڈی ایم کی popularity اوپر گئی ہو آپ یہ وہی بات کریں جو میں فات سے کر رہا تھا کہ structure نظر نہیں آرہا لیکن voter تو اپنی جگہ پہ قائم بیٹھا ہے structure دیکھئے structure جو ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر space نہیں ملتا تو ظاہر ہے structure وغیرہ structure کیا کوئی candidate آپ کو نہیں ملے گا بھاگیں گے لوگ خوفزہ ہوں گے لیکن اگر open elections ہوئے ان کو allow کیا گیا even اگر پی ٹی آئی کے chairman نہیں بھی ہوئے ریس میں بات open election سے تو بہت آگے نہیں چلی گئے بھی نہیں میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے نہیں لگ رہا اب اصل میں مسئلہ جو ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو شہباز شریف نواز شریف صاحب ہیں اب تصور کریں کہ وہ پچھلے پندرہ مہینے میں نہیں آسکے ملک میں یعنی اپنی ہی گورنمنٹ میں وہ پاکستان نہیں آسکے اور اب وہ وہ کہتے ہیں اچھی وہ کہتے ہیں گورنمنٹ اپنی تھی چیف جسٹس اپنا نہیں تھا چیف جسٹس اپنا نہیں تھا پھر آئیں گے تو وہ نگرہ سیٹ اپ نہیں نا تو وہ جب تک جب تک نگرہ سیٹ اپ کے جو نگرہ ہیں ان کے ساتھ چیزیں نہیں تیہ ہوں گی he will not come to پاکستان جب تک اس بات پر کنسیسنس نہیں ہوگا کہ وہ ہی اگلے وزیر آدم ہوں گے وہ نہیں آئیں گے پاکستان مجھے ایک بات بتائیں پیپلز پارٹی بڑی اگریسیو ہے بڑی بولش ہے اور بڑی کانفرنٹ ہے کہ ہمارا اگلا راؤن ہمیں ہوگا آپ کی خیال میں کیا اسٹیبلشمنٹ پیورلی پیپلز پارٹی کو دکھا کے الٹیمیٹلی یہ چاہے گی کہ میاں صاحب بغیرہ میاں صاحب خود سائٹ پہ رہیں اور اسی قسم کی کوالیشن انہی لوگوں کے ساتھ چلے آگے دیکھیں مالک آج بہت ہی بہت ہی اہم پیپلز پارٹی کے سندھ کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے یہ میں نے وہ رکھا کہ آپ کے نزدیک کون کون سب سے مناسب کیانڈیٹ ہے تو یہ بات بھی انہوں نے کی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب بہت سٹرونگ کنٹینڈر ہیں اور شاید بہت سے معاملات میں چیزیں تیہ بھی ہو جائیں لیکن اگر ان کے بقول اگر ویسے ہم دیکھیں کہ یہ جتنے بھی باقی کیانڈیٹس ہیں مائنس پی ٹی آئی بات ہو رہی تھی یہ باقی جتنے بھی کیانڈیٹ ہیں دے آر مور اور لیس سیونٹی پلس ہیں تو ان کے نزدیک اگر ہم آگے کی وہ کر رہے ہیں اور یہ غالبہ ان کا اشارہ ان کی طرف بھی تھا جو لوگ فیصلہ ساز ہیں کہ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جو غلطیاں بھی کر سکتا ہے سیکھ بھی سکتا ہے اس کے پاس وقت بھی ہے تو وہ بیسکلی بلاول بلاول کا کیس بلڈ اپ کر رہے تھے کہ بلاول بھٹو ایک ایک اچھے کیانڈیٹس ہو سکتے ہیں اس کے لیے پروائیڈڈ کہ ہم اتنی نشستیں لیں وہ رولر سندھ میں ہنڈرڈ پرسنٹ رولر سندھ کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ اربن سندھ کی ماضی کے مقابلے میں زیادہ بہتر پوزیشنز کو سامنے رکھ کے پلس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیپی میں سیچویشنز ڈیویلپ ہو رہی ہے اور جو پنجاب میں ڈیویلپ ہو رہی ہے بلوچستان میں بھی یہ ان کے بقول کہ ہم ایک سٹرونگ کوالیشن کے ساتھ ہوں گے بلوچستان میں جو ہمیں مرکز میں بھی سپورٹ کرے گی یعنی ان کے جو رانا سنولا صاحب نے آج کہا ہے کہ ہماری سون نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں پنجاب میں اور دو سو پروینشل کی پکی ہیں وہ تو پھر اس ایکویزن پہ تھوڑا سا کویشن مارک نہیں لگتا ہے دیکھیں دیکھیں ہوگا کیا ہوگا ultimately تو کوالیشن ہی جانی ہے پوسٹ الیکشن کوالیشن بنی ہے اور کوالیشن انہی کے درمیان بنی ہے مجھے آخری ایک آخری ایک دونوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حالی ایک چیز دیکھیں اگر پرائم منسٹر مسلم لیگ کا ہوگا تو چیپ منسٹر کسی اور کا ہوگا اس کو سامنے تو مسلم لیگ کے فردے گی چیپ منسٹر ہوں گا